ویدان سبا چناؤں کے لئے مددان شروع ہو چکا ہے اور آج جھاوہ کے بوت نمبر 93 پر کانگریس کے امیدوار وکراند بھوریا نے اپنی پتنی رکٹر سینہ بھوریا پتا کانتیلال بھوریا اور ماں کلپنا بھوریا جی کے ساتھ آ کر اپنا مددان کیا مددان کے بعد انہوں نے جھاوہ اور مدد پردیس کو جیتنے کا دعویٰ کیا اور سرکار بنانے کی امید بھی جتائی تو تصویر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جھاوہ کی گوپال کالونی کے ووٹر ہے بھوریا پریوار اور یہاں پر بوت نمبر 93 پر یہ پہنچے اور اس کے بعد اپنے مددان کا استعمال کرنے کے بعد باہر آ کر مددان کا چند بھی انگلی پر دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں آج لوگ تاندرک تریشے سے جو ہمیں مولک ادھیکار ملا ہے اس کے تحت ہم نے آج مددان کرنے کے لئے مددان کیندر پہ آیا ہے اور ایک اچھا انوبہ ہوا ہے محسوس ہوا ہے کہ نشید ہی ہمارا امیدوار ڈاکٹر وکران بھوریا اتحاسک اوٹوں سے جیتیں گے اور مدی پردیش میں بھی اتحاسک جیت ہوگی اور مدی پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار بھنے گی یہ پوری جنتہ کی طرب سے ایک ان کی بھاونہ اور جو آج لوگوں کی رجان ہے وہ کانگریس کی طرب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پندرہ سال اٹھارہ سال سے لوگ پریشان ہے اس لئے پریورتن چاہتے ہیں اس پریورتن کے دور میں ہمارا جھاوہ کا امیدوار ڈاکٹر وکران بھوریا اتحاسک اوٹوں سے جیت کے اور مدی پردیش بدان سباہ میں جائیں گے یہ ہمیں پوری امید ہے اور ہمارے سمان دیئے سبھی مدیاتا بھائیوں کو میں بہت بہت دھنیا دیتا ہوں تینکیو دیکھیں زبدس محول ہے ہم یہ کیمپیننگ بہت لنبے سمیہ سے چل رہی ہے اور جس طرح کا جوش ہے اور ایک من بنا لیا جنتہ نے کہ اس بار تو سرکار کو پلٹنا ہے چاہے وہ کرمچاری ورگ ہو چاہے مدیم ورگی پریوار ہو چاہے گریب پریوار ہو چاہے آدیواسی ہیں یا مہیلہ ہو سب نے من بنا لیا ہے کیونکہ جو پچھلے اٹھا انیس سال کا شاشنکال رہا ہے بی جے پی کا وہ زبدس اس میں ایسا کوئی بھی پریوار نہیں بچا ہوگا جو سوشت نہ ہوا ہوگا اور جھابوا کی جہاں تک میں بات کروں ایک طرفہ کانگریس کی زبدس لہر ہے آپ جائے تو ان کی پیڑا آپ سن سکتے ہیں بجلی کے زبدس ان پر پرہار ہو رہا ہے پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے کئی گاؤں میں سڑک کی بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے کیونکہ پھلیا پھلیا نہیں جوڑ پایا ہے سکول کالیج جو بڑے ہونا چاہیے تھے اٹھرا سال میں ان کا بلکل وکاس نہیں ہوا ہے ہوسٹل کے نام پر جو کانگریس کے سمیے بنے وہ ہی آستر چلے آ رہے ہیں تو بات صاف ہے کہ یوہوں جو بے روزگار ہیں انہوں نے مہیلاؤں نے اور آدیواسیوں نے اور سب ہی ورک سامانیہ ورک کے پریواروں نے یہ من میں ٹھانا ہے کہ ہمیں یہ ووٹ بے روزگاری کے خلاف کرنا ہے یہ ووٹ مہیلہ سوشن کے خلاف کرنا ہے یہ ووٹ بڑے ہوئے بجلی بل کے خلاف کرنا ہے یہ ووٹ گنڈا راج کے خلاف کرنا ہے تو اتیہاسک مددان بھی ہوگا اور جھابوا میں اتیہاسک جیتوں سے ہم جیتیں گے مددان سے جیتیں گے اور پورے جھابوا کی جو اپکشہ ہیں پہ کھڑا اتریں گے کیونکہ بات صاف ہے کہ میرا اکیلے کا چناؤں نہیں ہے یہ پوری جنتہ کا چناؤں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ میں یہ چناؤں اکیلے نہیں لڑ رہا ہوں پوری جنتہ پورے کارے کرتا میرے ساتھ ہیں اور جب پڑنا مائے گا تو تین تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ اتیہاسک مطوں سے جھابوا میں جیت کانگریس ترچ کرے گی تو یہ مددان کی تصویریں ہم نے آپ کو جھابوا کی بتائی اور اب تصویر بتاتے ہیں آپ کو دو تڑکی جہاں پر دو تڑ مددان کے اندر پر بی جے پی کے امیدوار بھانو بھریہ نے اپنی دھرم پتنی نرملا بھانو بھریہ کے ساتھ جا کر اپنے مطادکار کا استعمال کیا اور مطادکار کا استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک فوٹو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی یہ وہ تصویر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس تصویر کے ذریعے انہوں نے اپنے مطادکار کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنا مط ڈال دیا ہے پتنی کے ساتھ ڈال دیا ہے اور مط ڈالنے کے بعد انہوں نے بھی جیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدلاؤں کے لیے مددان ہیں سبھی لوگ مددان کر رہے ہیں اور انہیں پوری امید ہے کہ اس چناؤں میں وہ جن مددوں کو لے کر جنتا کے بیچ میں گئے ہیں اس کے آدھار پر وہ جیتیں گے سو پرتشت میں بھارتی جنتا پارٹی کی جیت کو لے کر آشوہست ہوں کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو مددان کا افسہ اور اتنے دن جو پرچار کی اور جو کیمپننگ ہماری تھی اس میں عام مددان نے بڑھ چڑھ کر اس سالیا اور مجھے جو آشیرواد دیا انہوں نے اپنا سنے ان کا پیار مجھ پر دکھایا تھا اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ ایتیہاسی بہومت سے بھارتی جنتا پارٹی کی ویجائے ہوگی بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پھلیے پھلیے گیا اور اس کے نیچھے تک جانے کا بھی پریاز کیا اور لگ بک گیا بھی ہوں اور مددان خود آگرہ کر کے بلہرہ تک آئیے میرے گھر آئیے میں آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے جو ہم کو دیا وہ آج تک ہمیں نہیں ملا ہے اور جو یہاں امیدوار ہے بھیکرانت ان کے پیتا جی کانتی لال جی بھوریا نے اس چھیتر کی جنتا کو صرف گمراہ کیا ہے جھوٹ بولا ہے چل کپٹ کرا ہے درہ دھمکا کر ووٹ لیا ہے آج تک اس لئے جنتا کو پہلی بار کوئی ایسا ویکتی میرے روپ میں ملا تھا جو کانتی لال بھوریا کی جھوٹ کی راجنیتی کو دبانے میں ان کے لئے کارگر تھا تو نیسندے جنتا کا کافی اوصہ ہے عام مددہ تھا میرے ساتھ ہے اور بہت اچھے ووٹ اسے میں جیتوں گا دیکھئے کانتی لال جی بھوریا کی اس پرکار سے ووٹ کا بارنا یہ پیچھلے پیتاریس سال سے جانتے ہیں آج تک وہ صرف شراب اور پیسے کے دم پر چناؤ جیتتے تھے آخری دنوں میں وہ شراب اور پیسہ باٹ کر چناؤ جیتنے کی ان کی جو رنڈیتی تھی اور ان دنوں انہوں نے پوری کیمپننگ کے دوران دیکھا کہ جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے پوری طرح سے وہ بوکھلا ہٹ تھی اور انہوں نے نیا طریقہ ڈھنڈا اور رات میں سویم کی گاڑیاں خود اپنے ہاتھوں سے پھڑوا کے مجھ جیسے سادھرن کارے کرتا پر آروپ لگا کے لوگوں کو ایسا گمراہ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں کہ یہ اس پرکار کی عرکتوار لوگ ہیں لیکن عام جنتا بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کانتیلال جی بھوریا کہ کب تک جھوٹ بولو گے وہ سب طریقے سے سمجھتے ہیں وکرانت اپنے باپ کے قدموں پر نہیں چلے تو زیادہ بیٹر ہے آپ کا جھوٹ میں بالکل نہیں چلنے دوں گا اور یہ جھوٹ کی راجنی تھی پوری طرح سے جھوٹ کے آدھار پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا پریاز کیا جبکہ ہمارے کارے کرتا سب آرام سے اپنے اپنے گھروں پر تھے ہمیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہمیں کوئی جانکاری نہیں اگر ان کی گاڑیاں بھوٹتی تو کچھ تو معلوم ہوتا مجھے یہ بھی گیا تو ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی ایفائیر کرائی اب یہ سیدھے طور پر آرام تو مجھ پر لگا رہے ہیں اور ایفائیر اگیات لوگوں کے خلاب ہے تو بھئیہ جب میں وہاں پر تھا یا میرے کوئی کارے کرتا تھے تو نام بتانا چیئے تھا اور صرف گاڑی کے یہ کانچ کیوں پھوٹے ان کو کوئی چھوٹ آنی تھی بے وجہ کے بے بنیاد آرام ہے یہ میں چلنے نہیں دوں گا اور میں جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جھوٹے کانتی لال جی اور ان کے بیٹے وکراند کی جھوٹے جال ساجی میں نہ آئے ہم صاحب سترے لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ وادیوات نہیں کرتے ہیں اس لئے سب لوگ مجھے ووٹ کریں یہ آگ رہا ہے تو ان دعاووں پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ وارکس میں جرور بتائیں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرور دبائیں